تلوار کے نیچے کیوں نہیں گیا میں اسی اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہا تھا بیٹے نے کہا ارے ابو یہ تو میں نے گوھری نہیں کیا ماں بولی اپنے بیوی بولی شوہر سے اچھا تو بار بار کیا وجہ تھی اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آنے کی بیوی قصب اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میدان جنگ میں میں اس کو اپنا بیٹا سمجھ ہی نہیں رہا تھا میں اس کو محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ رہا تھا اور بار بار اسی کی گردن اڑانے کے لیے اس کے قریب جا رہا تھا لیکن قسمت دے گئے شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ باپ کے ہاتھ سے بیٹا مرے کوئی نہ کوئی معاملہ آتا تھا اور میرا پہر فضل جاتا تھا اور میں گر جاتا تھا اور جب میں نظر اٹھاتا تھا تو یہ دیکھتا تھا کہ یہ تو میرے ابو ہیں یہ مجھے چھوڑ دیتا تھا تو تم اپنے بیٹے کو مار لے جا رہے تھے کہ ہاں اچھا اگر بیٹا فضل جاتا اور آپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا اور جب وہ چہرہ اٹھا کر دیتا آپ تیتے یہ تو میری تلوار کے نیچے بیٹا ہے تو آپ کیا کرتے ابو بغر صدیق کا جواب دیکھو میری بیوی میں کیا کرتا میں تو بھونڈی رہا تھا اس کو کاٹنے کے لیے گردن اڑانے کے لیے بار بار میں اس کی تلوار کے نیچے آ گیا آ رہا تھا اور یہ مجھے چھوڑتا جا رہا تھا قسم میں اس کی جس کے طب سے میں میری چانے اگر میرا بیٹا میری تلوار کے نیچے آ جاتا نظریں اٹھا کر دیکھتا آنکھیں ٹک راتی میں اس کو دیکھتا تو میں دیکھنے کے باوجود اپنی تلوار بیٹے کی گردن پر چلا دیتا میں یہ نہیں سمجھتا کٹنے والی گردن بیٹے کی ہے بلکہ یہ تصور کرتا کہ کٹنے والی گردن محمد رسول اللہ کے دشمن کی ہے یہ محمد کا دشمن ہے اور میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں بیٹے سے زیادہ رسول سے محمد ہم کہاں ہیں جرجی صاحب بات تو آپ سے ہی کہہ رہے ہو لیکن وہ کیگگ والی بات آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھی ہم تو ایک معیار بتلا رہے ہیں اس معیار پر نہ آپ پورے اتر رہے ہیں نہ ہم پورے اتر رہے ہیں میرے بھائیوں ضرورت ہے جو معیار محبت کا قرآن پیش کر رہا ہے آئیے حضرت عمر کا بیٹا گھر سواری کر رہا ہے اور تیر اندازی سیکھتے ہوئے آ رہا ہے پسینہ پسینہ ہے پسینے سے شراب ہو رہے ہیں اللہ مسیوطی رحمت اللہ الخصہ اس کے اندر نکل کرتے ہیں حضرت عمر اپنے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں بیٹا تھکا ہوا ہے گھوڑے سے اترتا ہے اببو مجھے بہت تیز بھوگ لگی ہوئی ہے بیٹے کھانا رکھا ہے ہانڈی میں رکھا کھالو بیٹا ہاتھو تا ہے پسینہ پوچھتا ہے اپنے رومال سے گمچے سے دستی سے اور دستر خور بچھاتا ہے ہانڈی کا ڈھککن کھولتا ہے یہ کیا ہے اٹھا سورا یہ کیا ہے ناک چڑھا لی اللہ مسیوطی نکل کر پیل خصہ اس میں ناک چڑھائی کیا ہے حضرت عمر کہتے ہیں عبدالبہ قدو لوکی وہ لمبی سی جو آتی ہرے رنگ کی ہمارے ہاں لوکی بولتے ہیں آپ لوگوں کیا اس کو قدو بولتے ہیں کھا ایسے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ایسے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز نہیں 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 کھا رہا ہوں نہیں کھا رہا ہوں باپ کا ہاتھ دیکھا تلوار کی میان پہ حرکت کر رہا ہے نہیں کھا رہا ہوں مہٹ گیا کھانے لگا اپنے پیٹوں کے زبانوں سے نکلی ہوئی ایک خواہش کو عمدہ تھنپوری کر گانے والوں اب وہ نہیں چاہیے پندرہ سو روپے والا موبائل اینڈ روائیڈ چاہیے اب تو جیوں چل رہی ہے پھر ہی میں اس کی میں آ رہی ہے اور باپ نے فورا دیا لے بیٹا بیٹے کی خواہش تسامپور کر لے اور جب کھا چکا بیٹا بھوڑا کھانا حضرت اوبر اس وقت تک دلوار میان میں رکھے ہوئے بھی نکلی نہیں ہے جب بیٹا کھانا کھا چکا تو انفاظ پر دور کیجئے آئے میرے لخت جگر آئے میرے بیٹے آج منع کر دیا کر دیا نہیں معلوم تھا کوئی بات نہیں لیکن سن میں نے محمد الرسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا گوشت پکاتے تھے اس میں قدو ڈالتے تھے گوشت بن کر سامنے آتا تھا گوشت کی پوٹیاں نہیں قدو کے ڈھیلے اٹھاتے تھے ٹگرے اٹھاتے تھے اور شوق سے کھاتے تھے یہ قدو میرے نبی کی محبوب غزہ تھی میں نے اس لیے یہ بنایا ہے کیونکہ میرے نبی قدو کو پسند کر دیتے آج منع کر دیا کر دیا آج ناک چڑھالی چڑھالی آئندہ اگر قدو کھانے سے انکار کیا قسم اوزاد کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے میں تلوار بیان سے نکال کر تیری گردن پر تلوار چلا دوں گا یہ نہیں دیکھوں گا کہ کٹنے والی گردن بیٹے کی ہے یہ سوچوں گا کہ کٹنے والی گردن رسول کی سنت اور رسول کی محبوب خصاصے نفرت کرنے والے کی گردن میرے سامنے تڑپ رہی ہے میرے بھائیو اس سٹیج پر لاکر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچ ہے کہ ہم کتنے پرسینڈ مسلمان ہیں اور کتنے پرسینڈ ہمیں محبت ہے کابلے ہو گئی محبت ایسے دعوے تو تین لپے کلو بکتے پھرتے ہیں دو لپے کلو دعوے کی ضرورت نہیں قرآن ایک قصوٹی پیش کر رہا ہے اگر تمہیں تمہارے آباؤ اجداد تمہیں تمہاری اولادیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہتی ہے تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والے کسی عذاب کا اے نبی ایناؤسمنٹ کر دو اعلان کر دو کہہ دو تمہیں تمہارے بھائی تمہیں تمہاری بیویاں ایک اور جملہ بول دیتا ہوں وعشیرتکم اور تمہیں تمہارا کمبہ قبیلہ خاندان یہ زیادہ محبوب ہے یہ زیادہ پسند ہے سن رہے تھے ابھی بھائی اپنے بھائی کو بیدانے جنگ میں اتار رہا ہے رسول سے محبتوں نہیں چاہیے چاہے تمہاری گردن کر جائے بھائی اپنے بیٹے کی خلاف ہے بیٹا اپنے بھائی اپنے بھائی کے خلاف ہے ایک بھائی نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا بھائی ہی کافروں کا ساتھ دے رہا ہے بھائیوں سے زیادہ رسول سے محبت آگے کے جملے پر غور کرو میری بہنیں آئی ہیں مائیں آئی ہیں ذرا غور کریں وزواجوکم اور تمہیں تمہاری بیویاں اگر یہ زیادہ محبوب ہے یہ زیادہ پسند ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے یہ نہیں کہا بیویوں سے محبت نہ کرو بیویوں سے محبت ہونی چاہیے لیکن قربانی دینے کی بات آ جائے تو بیوی کی محبت کی قربانی دے دی جائے رسول کی محبت کی قربانی نہ دی جائے خود اللہ کے رسول کو محبت تھی قربانی کا گوشت بن کر سامنے آیا اٹھا لیا گوشت کی ہڈی ہڈی جس میں گوشت لگا ہوا تھا ہڈی تھا اور گوشت کو اٹھایا زبان تک لے گئے موہ تک لیکن کھا نہیں پائے ہوتو تک لے کر واپس کر دیا حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کیا ہوا میں نے بڑے پیار محبت سے گوشت بنایا اور آپ نبی اکرم کی آنکھوں میں آس ہوا ہے عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے آج تم میرے پاس بیٹھی ہوئی ہو کاش خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر کھانا کا دی آج وہ بھی ہوتی یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب غور کریں میری ماں بہنیں بھی سوچیں نبی اکرم کی عمر پچیس سال شادی کر رہے ہیں چالیس سال کی عورس جس کے دو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے بچوں والی ہے تین سرے شوہر جناب محمد و رسول اللہ ہے آج وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو چکی ہے چھاسر سال کی عمر پاگر اس کے بعد آپ نے خدیجہ کے بعد کئی شادیاں بھی کیے آئیشہ بھی نکاح میں آئی ہے چھاسر سال کی عمر یعنی چالیس سال سے چھاسر سال تک خدیجہ نبی کے ساتھ رہی چھپیس سال کا یہ لمبارسہ خدیجہ کا محمد و رسول اللہ کے ساتھ گزرا آئے گوڑی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے لیکن آج خربانی کا دن ہے آئیشہ گوشت بنا گرلائی ہوئی ہے اوٹ کا گوشت ہے نبی کے سامنے آتا ہے آپ اٹھا بھی لیتے ہیں ہونٹوں سے لگا بھی لیتے ہیں لیکن پھر پیالے میں واپس کر دیتے ہیں ہم آئیشہ پوچھتی ہے کیا بات ہے جب آرد جنیے آج مجھے خدیجہ کی آدھ آ رہی ہے آج مجھے خدیجہ کی آدھ ستا رہی ہے حضرت آئیشہ نے تسلی دی تشفی دیتے ہوئے تھوڑے سی جملے کہہ دیئے اے اللہ کے نبی اے میرے سر تاج آپ اس بڑی عورت کو بہت یاد کرتے ہیں وہ پڑھاپے کی دہلیج تک پہنچ گئی آپ کی کسی کام کے لائق نہ رہی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہم جوانیں خوبصورت دیئے آپ کو ہم سے فائدہ بھی اٹھانا چاہئے ہم ہیں تو پھر کیا بات ہے کہ آپ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں آہ محمد رسول اللہ کا جواب سنو آئیشہ آگے جملے مت بولو آئیشہ زبان کو لگام دو آگے کے جملے تم ادا نہ کرو خدیجہ کے بارے میں یہ جملے تم نہیں بول سکتی ہو آئی آئیشہ تم نہیں جانتی ہو خدیجہ کون عورت تھی خدیجہ کیا عورت تھی آئیشہ جب سارا عرب مجھے جھڑلا رہا تھا جب سارا مکہ میری تقزید کر رہا تھا تو خدیجہ کیلے میری تصدیق کر رہی تھی سارا مکہ جب میری تقزید کر رہا تھا تو خدیجہ کیلے اشہدو انہ محمد نابدو و رسول پر رہی تھی جب لوگ پتھروں سے میرا سر زخنی کر رہے تھے اور کوئی پرسانحال نہیں تھا میرے پاس میرے سر سے خون گر رہا تھا تو اکیلے خدیجہ اپنی دامن کو پھار رہی تھی اپنی ہونی چاک کر رہی تھی اور میرے سر سے کپکنے والے خون کو پوچھ رہی تھی اور صاف کر رہی تھی آئیشہ خدیجہ کے بارے میں یہ چملے آئندہ مک بولنا اور سنو میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ خدیجہ کی سہلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جاتا محبت تھی اور ایسی محبت کر کے کون دکھائے گا یہاں پہ دوسری کھلو گا دھمکیوں پہ دھمکی کیا کیا کہتے ہو بارسا پہ دیکھو کیسے کیسے چٹ پٹے لوگ فارمولے بھیجتے ہیں سب پھر کریں آپ محبت کر کے بھی دکھائی بتایا لیکن محبت کو قربان کرنا بھی سیکھو ناجائز بات بی بی کی نہیں ناجائز بات نہیں گذہ کا گوشت پکا ہوا ہے ابھی گذہ کا گوشت ابھی مرتا جانور کا گوشت حرام قرار نہیں دیا گیا ہے مرے ہوئے جانور کا گوشت پکا ہوا ہے ایک صحابی اپنے گھر میں بنائے ہوئے ابو دعوت پڑھئے کتاب الجہاد کا مندر دیکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مسجد کے اندر بیٹے ہوئے ہیں نبی کے صحابی مسجد میں بیٹے ہیں یہاں بچے چیخ رہے امی مجھے کھانا دے دو امی مجھے کھانا دے دو بھوگ لگی ہے امی نے دسترخان بچھا دیا ماں نے ہانڈی رکھ دی ماں نے پلیٹیں لگا دی بیٹے تھوڑی دیر رکھ جاؤ میرے بچوں تھوڑی دیر انتظار کر لو ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تمہارے ابو مسجد میں گئے ہیں تھوڑا درسورہ سن رہے ہیں ابھی مسجد سے آنے والے ہیں وہ بھی بیٹیں گے اور ہم سب بیٹھ کر کھانا کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے تمہارے ابو بھی کھانا کھائیں گے اے میرے بچوں تم بھی کھا لینا پیٹ کی آتے ہیں ان بچوں کی حکم اللہ پڑ رہی ہے میری بہنیں ذرا سنیں تھوڑی دیر کے بعد باپ آتا ہوا نظر آیا بچوں سے مانے کا دیکھو تمہارے ابو مسجد سے نکل آئے ہیں وہ آ رہے ہیں بچوں پلیٹیں اپنے پاس رکھ لو بچوں نے پلیٹیں لے لیا ہے باپ گھر میں داخل ہوتا ہے السلام علیکم ماں نے جواب دیا بیوی نے والیکم السلام تھوڑا جلدی آ جانا چاہیے تھا تمہارے بچے بھوکے ہم لوگ تو بھوک برداشت کر سکتے لیکن بچے کیسے کریں گے میں نے تمہارے انتظار میں بٹھایا ہے بیوی کھانا کھائیں ہانڈی دستخان کی اوپر رکھ دیا ہے شوہر کی نظر صاحب یہ رسول کی نظر ہانڈی پر پڑتی ہے وہ پوری کی پوری ہانڈی اٹھائی اور لے گئے اور باہر دروازہ کھولا اور نالی کے اندر لے جا کر اس ہانڈی کو پٹک دیا پکا ہوا کھانا پھینٹیا بیوی نے کہا یہ کیا ہوا یہ کیا کیا کہنے لگے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلہو بالمیتتا آج اللہ کے رسول نے مردہ جانور کے گوشت کی حرمت کا اعلان کر دیا ہے آج کے بعد مردہ جانور کا گوشت نہیں کھایا جائے گا اللہ کے رسول نے مردہ جانور کا گوشت حرام کر دیا ہے لہٰذا ہمیں مامن تھا کہ اس میں مردہ جانور کا گوشت پکا ہے میری بیوی اپنے بچوں کا بھوگا رہنا کبارہ کر لوں گا بھوگا دیکھنا کبارہ کر لوں گا لیکن محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کبارہ نہیں کروں گا کس منظر پر لہا کر ہم اپنے آپ کو کتنی حرام کام ہوتے ہیں ہمارے پاس گھر میں جو ہوتے ان کو چھوڑ دیجے صرف ایک شادی لے لیجے کتنے مہنگے مہنگے کارڈ چھاپے جاتے ہیں کتنے مہنگے مہنگے شادی ہال بکھ ہوتے ہیں کتنے مہنگے مہنگے ڈریسز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے ہم اس طرف جائیں گے تو پھر بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی ہم نظر گالے ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے گھر کا منظر یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی امہ ولد تھی میری ایک امہ ولد تھی آئے اللہ کے نبی اس سے میرے دو بچے تھے میسلو لولوہ تین بلکل موتیوں کی طرح تھے جگنوں کی طرح موتیوں کی طرح بڑے خوبصورت میں گھر کے اندر گیا جیسی گیا وہ حجو کرنے لگی آپ کی برائی کرنے لگی آئے اللہ کے نبی وہ آپ کو گالیاں دینے لگی میری نظر کھنجر کی اوپر پڑی میں نے وہ کھنجر اٹھایا اور میں نے پیٹ کی اندر دے مارا پیٹ پھٹ گیا اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ خون سے سن گیا ابھی پتہ نہیں چلا مار پیٹ کے آگے ختل کر کے آگے مسجد کے اندر موجود ہے یہ خبر عام ہو گئی آپ نے مسجد کے اندر قسم لی کون ایسا آدمی جس نے یہ حرکت کی ہے جس نے ایک عورت کا مدر کر دیا ہے پچہ بھی پیٹ کا خون سے سن گیا ہے یہ حرکت کس نے کی ہے میں اللہ کا باستہ دیتا ہوں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں وہ صاحبی اڑتے اللہ کے رسول میں نے کیوں ایسا کیا پورا جواب دے دیا اللہ کے نبی ایسا اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی ہچوں کرتی تھی آپ کو گالی دیتی تھی آج اس نے ایسی ہے جی گالی ہے جو میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنی بڑی بہیائی بڑی گندی بڑی بڑی اوریاں گالیاں دینے لگی آپ کو مجھ پہ کنٹرول نہیں ہوا اور میں نے اس کو قتل کر دیا آپ نے فرمایا ساتھیوں گواہ رہنا مجھے وہ گالیاں دیتی تھی اور اس لیے اس نے اس کو مارا لہذا اس سے قساس نہیں لیا جائے گا اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم کی نا فرمانی برداشت نہیں تھی محبت اپنی جگہ پر ہے اور ہونی چاہیے لیکن جب رسول کی محبت ٹگرا جائے اور بیوی کی محبت ٹگرا جائے تو پھر ہمیں بیوی کی محبت کو قربان کر دینا چاہیے لیکن رسول کی محبت کو قربان نہیں کرنا چاہیے ہم دیکھیں ہم دیکھیں ہماری بیویاں کن چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس میں نبی کی نا فرمانی تو نہیں ہے نبی اکرم